پاکستان کا نئے انیس سینیٹرز کون ہوں گے فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا پنجاب سندھ اور قومی اساملی میں پولنگ کا آخری گھنٹہ آٹھ جنرل، چار خواتین، پانچ ٹیکنوکریٹ اور دو غیر مسلم نشستوں پر ووٹنگ جاری سینٹ کی اٹھارہ نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ملوچستان میں گیارہ پنجاب کی ساتھ جنرل نشستوں پر امیدواروں نے بلا مقابلہ کامیابی سمیٹی پنجاب کی مزید پانچ جبکہ اسلامباد کی ایک جنرل اور ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ پر پولنگ ہو رہی ہے بیبر پکتونخواں میں سینٹ انتخابات تاہکم سانی ملتوی الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا اپوزیشن ارکان نے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست میں موقف اپنایا ہمارے مخصوص ارکان سے ابھی تک حلق نہیں لیا گیا سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان باجہ کی سربراہی میں پانچ رکمی کمیشن کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا خیبر پکتونخواں میں سینٹ کی گیارہ نشستوں پر الیکشن ہونا تھے مگر قانونی لوگوں کو حالف نہیں لینے دیں گے ہم مقابلہ کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے وزرعالہ کے پی کے علی امین گنجاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے کہ سارا نظام ایک دن بے نقاب ہو جائے گا ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنا کر انتخابی نشان چھین لیا گیا مقصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں ہماری نشستیں کسی دوسری پارٹی کو نہیں دی جا سکتے ہیں نواز شریف کی سنٹ الیکشن میں ووڈ ڈالنے کے لیے پالم اٹھاو سامت وزرعازم شہباز شریف حساب ٹار اور آزم نظیر تانر نے گیٹ پر استقبال کیا دوسرے جانے وزرعالہ پنجاب پریم نواز کچھ دیر میں اپنا بوڈ کاسٹ کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی پہنچیں گی قومی اسمبلی میں قائد اسپیختلاف کے تقرر کا مرحلہ بھی مکمل سپیکر سردار ایاز صادق نے عمرہ یوب کو پوزیشن لیجر ڈکلیئر کر دیا نوٹفیکیشن بھی جاری بانی پیچائی اور بیریسٹر گوھر کا شکر گزار ہوں بدقسمتی سے حکومت آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کر رہی اسلامت ہائی کوٹ کے ججز کا قط انتہائی حساس معاملہ ہے سپیکر قومی اسمبلی کا بڑا فیصلہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے ابھی تک قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کو سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا نوٹفیکیشن نہیں بھیجا اپوزیشن لیجر امار ایوب کہتے ہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں آزاد قرار دے وائٹ پیپر جاری کر کے دھاندلی سامنے لائیں گے الیکشن کمیشن کو حکومت کا زیلی ادارہ قرار دے دیا نون لیگ پنجاب میں سنیٹ کی مزید پانچ نشستیں جیتنے کے لیے پر امید وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں سنیٹ الیکشن میں ہماری اکثریت ہے پیپرز پارٹی نے بھی غیر مشروط حمایت کی صوبائی وزیر عظمہ بخاری نے دعویٰ کیا تمام نشستیں واضح اکثریت سے جیتیں گے خیبر پختونخواہ میں خواب زدہ لوگوں نے اسمبلی کا اشراس نہیں بولایا یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنی مرضی سے آئین بدل دیں بانی پیچھ آئے کے لیے ایک اور اچھی خبر عدالت نے تھانا مارگلہ میں درج مقدمے میں بری کر دیا ڈیسٹریک کوٹ نے اسد عمر سمیت دیگر شریک ملزمان کو بھی بھائزت بری کر دیا بانی پیچھ آئے اور بوشہ بی بی کے خلاف اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمار بوشہ بی بی کو سب جیل بنی گالا سے اڈیالا جیل پہنچایا گیا بانی پیچھ آئے کے وکیل اور بہنیں بھی موجود کیس میں دس گبہان کی شہادت ریکارڈ پانچ پر جرہ مکمل کی جا چکی آج مزید گبہان کی شہادت ریکارڈ کی جائے گی وزرعالہ پنجاب مریم نواز سے ایم پی ایس کی ملاقات عوامی مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا ڈیویرپمنٹ کے لیے تجاویز اور سفارشات بھی پیش کی مریم نواز نے کہا سب کی وزرعالہ ہوں مل کر چلیں گے پنجاب بھر میں چھائیسو سٹھڑکوں کی تعمیر و مرمت پانچ ایکسپریس ویس اور تین موٹر ویس بنائیں گے دھیات اور دودھ دراز علاقوں میں حلاج کے لیے موبائل اسپدال اور کلینک آن ویل پروجیکٹ شروع ہوگا چتیس ازلا میں سالٹ ویسٹ کو کلیکشن کا جامع نظام لارہے ہیں کہ ہم آمدن والے افراد کو ایک لاکھ گھر بھی بنا کر دیں گے الیکشن کمیشن نے سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچھ اگزائی کی کامیابی کا نوٹفیکیشن محتل کر دیا پی پی کامن چمن کے بارہ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کا فیصلہ دو میدواروں کی درخواستوں پر دیا استعمال شدہ گاڑیوں کی ٹرانسپر پر فیزیکل فٹنس چیکنگ ختم کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت کا گاڑیوں کی آن لائن ٹرانسپر کے لیے ساپویر لانچ کرنے کا بھی فیصلہ سینئر وزیر شرجین میمن کی زرستدارت اجلاس تاجروں سے ملاقات سینئر وزیر نے کہا سٹیک کھولڈرز کو اعتماد ملے کر تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے سندھ حکومت نے ہمیشہ تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا موسیقی